مرکد وزیر گریداد سنگھ نے شہریت ترمیمی خانون کے خلاف دہلی کے شاہن باغ میں خواتین کے احتجات کو لے کر ایک اشتیار انگیز بیان دیا ہے گریداد سنگھ نے جمعیرات کو ٹویٹر پر شاہن باغ کا ایک ویڈیو شیئر کر کے اس تحریک پر سوال اٹھایا مرکد وزیر نے ویڈیو کے ساتھ ٹویٹ کیا کہ یہ شاہن باغ اب صرف تحریک نہیں رہ گیا ہے یہاں خودکش بمبار کا چھتہ بنایا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب گریداد سنگھ نے سی اے کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے لے کر سوال اٹھایا ہے اس سے قبل بھی گریداد سنگھ نے اصد الدین ویسی کو لے کر کہا تھا کہ پاکستان جیسا ملک ان جیسوں کے لیے ہی بنا گیا ہے مجلس کے صدر وہ حیدرباد رکن پارلیمنٹ اصد الدین ویسی نے شاہن باغ احتجاج کو لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے انہوں نے شاہن باغ میں ہو رہے احتجاج کو ختم کروانے کے لیے حکومت کے ذریعے طاقت کے اتعمال کا اندیشہ ظاہر کیا اویسی نے اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آٹھ فروری کے بعد حکومت شاہن باغ سے مظاہرین کو ہٹوا دے گی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت شاہن باغ کو جلیان والا باغ بھی بنا سکتی ہے بی جے پی کے وزرانے گولی مارنے والے بیان دیئے ہیں حکومت کو جواب دینا ہوگا کہ کون شدت پسند ہے شکن رباز امرواتی جانے والی انٹر سیٹی ایکسپریس ٹرین میں بم رکھنے کی جھوٹی تلہ سے سنسنی پھیل گئی آج صبح یہ ٹرین پانچ بچ کر پچاس منٹ پر روانہ ہونے والی تھی بم رکھنے کی تلہ ملنے کے بعد ٹرین کو اس ٹیشن میں روک کیا گیا اور تلاشی لی گئی تاہم یہ تلہ جھوٹی ثابت ہوئی اور ٹرین امرواتی کے لیے ہو گئی روانہ حیدرباد کے احسار نگر پولیس نے ایک تلگو فلم کے فہاش پوسٹر لگانے پر فلم کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کے خلاف کیش درج کر لیا تلگو فلم ڈگری کالج کے فہاش پوسٹرز امیرپیٹ علاقے میں لگائے گئے جس پر مخامی افراد نے اعتراض کیا اور پولیس نے از خود اس معاملے میں فلم کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر نرسیمہ نندی اور سینی واس راؤ کے خلاف مخدمہ کر لیا درج چین میں کروڑا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 563 ہو گئی ہے جبکہ 28,018 لوگوں میں اس کے اثرات پائے جانے کی تصدیق ہوئی ہے چین کی سرکاری صحت کمیٹی کے مطابق 5 فروری کے آدھی رات تک 31 صوبوں سے اطلاع ملی جس کے مطابق کروڑا وائرس کے 28,018 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے جس میں 3,869 لوگوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے جبکہ 1,153 افراد کو سہتیاب ہونے کے بعد اسپتال سے کر دیا گیا ڈسچارج کمال پاروخی نے سننی وقت بوٹ پر زور دیا ہے کہ وہ اس ارازی کو مسترد کرے جس کو ترپردیش حکومت نے آئی اتھیا ٹائٹل سوٹ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے حصے کے طور پر ایک مسجد کے لیے مختص کیا ہے یوگی اتناکت حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق لکھنو آیوتھیا شاہرہ پر واقعے دھنیپور گاؤں میں سرسل اکڑ کے رامجنبھومی کامپلیکس سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فیصلے پر پانچ اکڑ ارازی الارٹ کی کمال فاروخی نے کہا ہے کہ پرسنل لاؤ بوٹ نہیں چاہتا ہے کہ وقت بوٹ اس ارازی پر قبضہ کرے اس جگہ کی کوئی مطابقت نہیں ہے کمال فاروخی نے کہا ہے کہ ہمیں پانچ اکڑ ارازی کو خبول نہیں کرنا چاہیے خواہ و تاجمہل کے مقام پر پیش کی جائے انہوں نے مزید کہا ہے کہ اگرچہ کہ کچھ لوگوں نے یہ چاہا ہوگا کہ مزید کے لیے آرازی سرسل اکر متنازعہ سائٹ کے تحت مختص کی جائے لیکن پرسنل لاؤ بوٹ نے کبھی بھی اس طرح کا مطالبہ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے ایک ٹیلیویزن شو میں اشتیال انگیز بیان دینے کے سبب بی جی پی کے ترجمان سامیت پاترہ کو نوٹیس جاری کی ہے کمیشن نے پاترہ کو مثالی ثابت اخلاف کی خلاف فرضی کی معاملے میں یہ نوٹیس جاری کیا ہے اور آج پانچ بجے تک اس کا جواب دینے کو کہا ہے کمیشن نے عام آدمی پارٹی کی شکایت پر یہ نوٹیس کیا ہے جاری عام آدمی پارٹی نے شکایت کی تھی کہ سامیت پاترہ نے چار فروری کو ایک ٹی وی شو میں اشتیال انگیز بیان دیا تھا مغربی بنگال کے وزیرالہ نے کہا ہے کہ میں نے اتر پردیش کے وزیرالہ یوگی دلتنات کی تقریر سنی تاجت خیز بات ہے کہ ایک ریاست کا وزیرالہ لوگوں کو ماننے کی بات کیسے کر سکتا ہے یہی زبان مرکز وزیر بھی استعمال کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جامعہ ملی اسلامیہ اور شاہن باغ میں فائرنگ کرنے والے بی جے پی خائدین کے زہریلے بیانات سے متاثر ہو رہے ہیں ممتہ بنرجی نے شاہن باغ میں احتجات کر رہے خواتین کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی پارٹی ان کے ساتھ ہے ریاست بیہار کے زلے بیگو سرائے میں کل جینیو تلبہ تنظیم کے سابق صدر کنیہ کمار کی گاڑے پر کیا گیا حملہ یہ حملہ اس وقت پیش آیا جب وہ زلے سوپول میں ایک جلسے کو مخاطب کرنے کے بعد سہار سامن شہریت ترمیم خانون کے خلاف منقیدہ پروگرام میں حصہ لینے کے لیے جا رہے تھے حملے میں کنیہ کمار کے خاپلے میں شامل گاڑیوں کو نقصان پہنچا کنیہ کمار نے بتا ہے کہ بی جے یو آ موچہ کے کارکنوں نے ہماری گاڑے پر پتھر، ڈانڈوں اور محلک ہتھیار سے حملہ کر دیا کنیہ کمار نے اس واقعے کی پولیس میں شکایت کرائی درش دہلی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ نربہ کیس کی چاروں مجرموں کو الگ الگ نہیں بلکہ ایک ساتھ فانسی دینی چاہیے جسٹس سریش کمار کیت نے خصوار افراد کو ہدایت دی ہے کہ وہ ساتھ دین کے اندر اندر سبھی دستیاب متبادل راستوں کا استعمال کریں اور اس کے بعد حکام قانون کے مطابق کاروائے انجام دیں گے مہاراشرہ پولیس نے جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم اسٹوڈنٹ اسلامی اورگنائزیشن کے مہاراشرہ صدر سلمان احمد کو گرفتار کر لیا ان کے خلاف بعض میڈیا میں بھڑکاو بیان دینے کا الزام آیت کیا گیا تھا جس پر پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا گرفتاری سے قبل سلمان احمد نے میڈیا میں ان کے خلاف ہوئی ریپورٹنگ کی مضمت کی اور ان سے منصوب بیان کو غلط قرار دیا تھا سلمان احمد نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ الیکٹرونک میڈیا ان کے بیان کو ٹوڑ مرود کر اور انتہائی غلط طریقے سے پیش کر رہی ہے اور انہیں کہا ہے کہ میرے پورے بیان میں میں نے کوئی غیر دستوری بات نہیں کی ہماری لڑائی دستور کے دائرے میں ہیں ہم دستور بچانے کے لئے لڑائی لڑ رہے ہیں مرکز حکومت کی جانبی سے بابری مسجد کی متنازیہ آرازی پر رامندیر بنانے کے لئے ایک ٹرس بنائے جانے اور یوپی سنی سنٹرل وقت بوٹ کو پانچ اکر زمین دیا جانے کے بیان پر جمعہ علماء ہن کے صدر مولانا سید عرشد مدینی نے کہا ہے کہ بابری مسجد قانون اور عدل و انصاف کی نظر میں ایک مسجد تھی اور آج بھی شرائی لحاس سے مسجد ہے اور قیامت تک مسجدی رہے گی چاہے اسے کوئی بھی شکل اور نام دے دیا جائے اس لئے کہ کسی فرد اور جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی متبادل پر مسجد سے دستبردار ہو جائے